بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم نولیج فورس کے معزز خواتین و حضرات ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو خیر و عافیت سے رکھے لونگ قدرت کا وہ انمول تحفہ ہے جو قدیم طریقہ علاج اور جدید ہیلتھ سائنس میں برابر اہمیت اختیار کیے ہوئے ہیں برہ صغیر میں چند اشرے قبل لونگ کو بطور ٹوٹ پیسٹ استعمال کرتے ہوئے اس کی باقاعدہ تشہیر کی جاتی تھی اور یہ سلسلہ آج بھی کسی نہ کسی شکل میں جاری ہے پرانے وقتوں میں مختلف طبی مسائل کے حل کے لیے لونگ کے استعمال کی اہمیت کو آج جدید میڈیکل سائنس کے ذریعے ثابت بھی کیا جا رہا ہے اس کے علاوہ زبائشی مسنوعات بنانے والی کمپنیاں بھی لونگ کو اہم ترین جز کے طور پر اہمیت دیتی ہیں محترم ناظرین آج ہم آپ کو لونگ کے کچھ اہم فوائد سے روشناس کروانے جا رہے ہیں کہ جس کے استعمال سے یقین جانے آپ کے جسم میں حیران کن تبدیلیاں آ سکتی ہیں تو سب سے پہلی چیز جس کے حالے سے ہم بات کریں گے وہ ہے جسم کو سن کرنے والی دوا انجیکشن لگانے یا کسی سرجری کے لیے جسم پر لونگ والی جیل لگا دینے سے وہ حصہ سن ہو جاتا ہے جس سے درد کا احساس تک نہیں ہوتا اسی طرح بات کرتے ہیں داتوں کی حفاظت اور تکالیف کے لیے تو دانتوں کی حفاظت کے لیے آج دنیا بھر میں یوجینول کا استعمال کیا جا رہا ہے اور یہ مرقب لونگ کے تیل میں پایا جاتا ہے اس کے علاوہ لونگ کا تیل دانتوں کی بیماریوں کے علاج میں بھی بہت معصر سمجھا جاتا ہے اسی طرح یاد داشت کی بہتری معروف طبی ماہر سر ہالڈر کی تحقیق کے مطابق لونگ کے تیل کا استعمال یاد داشت کو بہتر بنانا شروع کر دیتا ہے فوڈ پوائزننگ یعنی زہریلی خوراک فوڈ پوائزننگ کی وجہ سے ہونے والے تکالیف کے علاج کے لیے لونگ کا استعمال نہایت مفید ہے لونگ کا تیل فوڈ پوائزننگ کا سبب بننے والے بیکٹیریا کا مکمل خاتمہ کر دیتا ہے سانس کی تکالیف ہرنیا اور اسحال لونگ میں شامل یوجینول ان تمام اقسام کی بیماریوں کے لیے نہایت مفید ہے اس کے استعمال سے مذکورہ مراز کا شکار ہونے پر چند منٹ میں افاقہ ہو سکتا ہے اسی طرح اسپین میں ہونے والی ایک تحقیق کے مطابق یہ بھی لکھا گیا ہے کہ لونگ کے اندر فربا مائل خلیے پیدا کرنے کی بے پناہ صلاحیت موجود ہوتی ہے اب بات کرتے ہیں انسیلوین کے نظام کی مضبوطی کی ایک تحقیق کے مطابق روزانہ چند گرام لونگ کا استعمال متعدد بیماریوں سے بچاؤ کا سبب ہے لونگ انسولین میں تحریک پیدا کرتے ہوئے کولیسٹول اور گلوکوس کی سطح کو دس سے تیس فیصد تک کم کر دیتی ہے اس کے علاوہ لونگ کے استعمال سے قوت مدافعت میں اضافہ کینسر سے بچاؤ اور کینسر کے پھیلنے کی رفتار کو سست کیا جا سکتا ہے اسی طرح بات کرتے ہیں نزلہ زکام اور خانسی کی جب موسم سرما میں نزلہ زکام اور خانسی ہو جائے تو بعض میں شدت کا پانی بھیتا ہے چھیکوں سے برا حال ہو جاتا ہے خانسی کر کے برا حال ہو جاتا ہے یا گلہ خراب ہو کر آواز بیٹھ جائے تو لونگ لے کر تھوڑا سا نمک لگا کر چوسنا یہ بڑا فائدہ مند ہے دمے کی بیماری دمے کے مریض کے لئے لونگ بہت مفید ہے دودھ کے بغیر چائے کا قہوہ بنا کر اس میں ملا کر استعمال کر سکتے ہیں جسم اور جوڑوں کا درد جسم اور جوڑوں کے درد کے لئے لونگ کا قہوہ بڑا فائدہ مند ہے لونگ کے تیل کو تیلوں کے تیل میں ملا کر مالش کرنا بھی بہت مفید ہے اب بات کرتے ہیں سردرد کی سردرد کے لئے لونگ کے چار سے پانچ دانے پیس کر نمک ملا کر ماتھے پر لیپ کرنا یہ بہت فائدہ مند ہوتا ہے اور سر کردرد غائب ہونے لگتا ہے دانت کا درد دانت اور دار میں اگر درد ہو تو روغن لونگ روئی سے لگا کر متاثرہ مقام پر لگائیں کان کا درد ایک لونگ کا دانہ تیلوں کے تیل میں ایک چائے کا چمچ گرم کر کے تین سے پانچ قطرے کان میں ڈالنے سے کان کا درد ختم ہو جاتا ہے کسرت پشاب جن لوگوں کو پشاب زیادہ آتا ہو وہ لونگ کا صفوف چٹکی بھر استعمال کریں پرانے زخم اگر پرانے زخم ٹھیک نہ ہوتے ہو تو ان کے لئے روغن لونگ اور حلدی کا مرہم بنا کر لگائیں انشاءاللہ پرانے سے پرانا زخم بہت جلد ٹھیک ہونے لگتا ہے تو ناظرین یہ لونگ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے کہ جس کے فوائد سے اکثر لوگ نواقف ہوتے ہیں تو ہم نے سوچا کیوں نہ ہم جسمانے بیمارے کے مطالق لونگ کے وہ فوائد بتاتے چلے کہ جن سے آپ گھر بیٹھے آرام سے اپنا علاج کر سکتے ہیں تو امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو لونگ کے حوالے سے آپ کو پسند آئی ہوگی پسند آنے پر ویڈیو کو لائک کیجئے گا اگر آپ کی کوئی رائے ہوئے سے سوال ہو تو ضرور کمنٹس میں ہمیں اپنی رائے یا سوال سے آگاہ کیجئے گا تو دیجئے ہمیں اگلی ویڈیو تک اجازت تب تک اپنا اور اپنوں کا دھیر سارا خیر لکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ